موشی بحالی کے ٹریک پر اہم قدم وزیر مملکت اشواق یوسف طولہ کی یوئی کارپوریٹر ٹیکس بورٹ کیمپ میں مہمان خصوصی کی حیثت سے شرکت معیشت کے حوالے سے روڈ مابیتیا کہا حکومتی اقدامات اس بات کا فاصل ثبوت ہیں کہ پورے ریاستی مشینری وطن عزیز میں سرمایہ کاری لانے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے غیر ملکی سرمایہ کاری بدحال معیشت کی بحالی اور اس کو ٹریک پر لانے میں انتہائی اہم کردار ادا کر سکتی ہے حکومت غیر ملکی سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے ان کو سازگار محول فراہم کرنے کے بھی بے شمار اقتعامات کر رہی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا اس کی ایک اپکس بارڈی ہے جس میں تمام چیف منسٹر صاحبان تمام سٹیک ہولڈرز ہیں اور میرا خیال اس کے نیچے ایک ایگزیکٹیو کمیٹی ہے اور اس کے نیچے ایک ایمپلیمنٹیشن کمیٹی ہے تو یہ سیریس نیس دکھا رہی ہے کسی بھی حکومت کی پاکستان کی طرف سے کہ سرمایہ کاریہ ہے اور اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بانوے کے دور میں بھی یہ ماشاءاللہ خاصہ رہا ہو دوہزار تیرہ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں بڑی نقشت میں ترقی ہوئی تھی تو چاروں چیف منسٹر اور تمام سوبائی چیف سیکنٹریز اور فانس میسٹرز بھی اس کا پارٹ ہو اور فوری فوری طور پر انویسٹرز کو فیسلیٹیشن کی جائے بیسکلی انویسٹر گھبراتا دو چیزوں سے آپ کی انسٹیبلیٹی سے اور ریٹیپیزم سے تو ایک طرف تو ہم نے کور کیا ہے دوسری طرف بھی انشاءاللہ آپ کی کرنسی کی اور اکانومی کی سٹیبلیٹی نظر آئے گی سرمایہ کاری ایک بہت بڑا ایک ڈیسیشن ہوتا ہے کسی بھی اوڈنائیزیشن کے لیے اور اس میں وہ کافی چیزیں دیکھیں ایمویو کے لیول پر وہ ظاہری باتیں اپنا ایک انڈرسٹرینڈنگ اور انٹرسٹ تو شروع کرتے ہیں مگر سرمایہ کاری آنا نہ آنا بہت بہت چاری چیزوں پر مناصر ہوتا ہے جس میں سب سے بڑی جو چیزیں وہ آپ کی لائن آرڈر سیٹویشن ہے دوسری آپ کی اکانومی کی سٹیبلیٹی ہے جو بھی آئندہ آنے والی حکومت ہوگی اس پہ یہ مناصر ہوگا کہ ان سٹیپس کو جو کہ ابھی وزیر آدم صاحب نے اور وزیر خزانہ صاحب نے کابیشے کر کے پیدا کی ہیں اس میں آرمی چیف صاحب کا بھی ایک بہت بڑا عمل دخل ہے اور باقی سٹیک روڈرز کا بھی بہت عمل دخل ہے پورل منسٹر صاحب کا بھی بہت عمل دخل ہے میں سمجھتا ہوں ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے آئندہ آنے والی حکومت کے پاس ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہوگا جو بھی آئے تو وہ اس کو کیش کروا سکتی ہے اور پاکستان میں کافی انویسمنٹ آسکتی ہے میں سمجھتا ہوں سو سے ڈیوڑ سو بلین ڈالر آنا کوئی بڑھ ملک مستحقم معیشت کی طرف گامزن سٹاک ایکسچینج بھی مضبط رخ دکھانے لگا معیشت کی صورتحال بہتری کی طرف جا رہی ہے ہم آئی میف کے قرضہ ملنے کے بعد اس صورتحال کو بہتر مزید کیسے کر سکتے ہیں قرض بحالی کے روشن امکان بول نے نبھائی اپنی صحافتی ذمہ داریاں مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے اٹھائی آواز ریپورٹر اور اقصادی ماہرین کے سب سے بڑے پینل کے ساتھ بول کی مشن معیشت کی سب سے بڑی ٹرانسویشن 63 فیصد عوام نے دیکھی اپنی سکرینز پر اگر ایک کیسری صدیقی ہم انڈسوی کی کوئی بات کریں تو اس میں پھر انفرمیشن ٹکنالوجی جو ہے وہ ٹاپ پر آتی ہے اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے بول عوامی مسائل کو اجاہ کرنے میں سب سے آگے دیکھئے بول کی اگلی ٹرانسویشن میں موبائل لون ایپ کا بڑا سکیم کیسے ہوا بے نقاب سائبرکرائم سرکل ڈاوٹ بینڈی کی مختلف ہے علاقوں میں کاروائیاں لیک ملنگ میں ملوث آن لائن لون ایپس کے نو ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں اگر اس سکینڈل سے متعلق آپ کے پاس ہیں حقائق تو بنیے بول انویسٹیکیشن کا حصہ آپ کی شناک اور تمام تر معلومات خوفیہ رکھی جائیں گی تو بس ہمیں ای میل کریں یا ووٹس ایپ کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے